الرحمن الرحیم شروع اللہ کے لحم سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج کے بچے کل کے شہری تو کیا آپ ذمہ دار شہری بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں آج سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے پرانی آدھیں چھوڑ کر نئی آدھیں اپنے اندر لانی ہے تبدیل تبدیل ہی مجھے اپنے اندر لانی ہے اگر میں پرانے رستے پر چلتا رہوں گا تو میں پھر ویسے ہی بنوں گا تو ہمیشہ مصبت سوچ رکھیں اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں جس طرح آپ کاؤنٹنگ سیکھ رہے ہیں اسی طرح روز کوئی نہ کوئی اچھا کام کریں اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں نہیں کر سکتا میں نہیں کروں گا بلکہ اپنے آپ کو کہیں میں کرنا چاہتا ہوں پھر سوچیں میں یہ کام کیسے کروں گا پھر کہیں میں کوشش کروں گا پھر کہیں میں کر سکتا ہوں پھر میں کر لوں گا اور پھر آخر میں خوش ہو جائیں کہ میں نے کر لیا آپ دیکھیں کہ ہمیں اچھا ذمہ دار شہری بننا ہے قانون کی پابندی کرنی ہے ہمیں سچ بولنا ہے اور اپنے ملک کو صاف کرنا ہے صفائی اختیار کرنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو بانکھا رکھیں کوئی بھی دسپن کے بغیر کوئی چیز نہ دیکھیں اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تم کو کہ اگر شکر گزار بنوں گے تو میں تم کو اور نوازوں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی شکر گزاری کہ ایسے کریں ربی کو نہیں جانتے تو رب کو جاننے کے لئے قرآن پڑھنا شروع کریں جو کہ ایسی زبان میں جو آپ کو سمجھ آتا ہو کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے بے شک ہم نے قرآن کو آسان فرماد کیا ہے کوئی ہے ذکر کرنے والا تو پیارے بچو قرآن کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تو اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہنڈرڈ جو وان ہنڈرڈ ہے اس میں ہنڈرڈ بلوکس ہوتے ہیں لیکن ہم اسے وان ہنڈرڈ کہتے ہیں گروپ آف ٹین ہنڈرڈ اس کالڈ وان تھوزن اور جیسے یہ ہے تو ٹری فور نائن تو اس میں ٹو تھوزن ہیں ٹھر ہنڈرڈ ہیں فور ٹینز اور نائن وانز تو ہمیشہ رائٹ سائٹ سے پہلے کائی دہائی سیکڑا اور پھر ہزار تھوزنڈ کو ہزار کہتے ہیں دو میرے ہندرڈ کو سیکڑا اب آپ نے رائٹ دا نمبر آف ہندرڈ سٹینس این وان اب آپ اس ٹیبل کو فل کریں لیٹ سائٹ پہ جو ہیں وہ فگرز دی ہوئی ہیں آپ نے ان کو ان کے نیچے لکھنا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود لکھ کر پھر اس کا جواب چیک کریں امید ہے کہ آپ نے اس کو بالکل صحیح کیا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ یہ وان تھاؤسین ہے پرپل میں ہندرڈ گرین میں ہیں اور ٹینس جو ہیں وہ بلو میں اور میرون میں وانس ہیں تو یہ وان تھاؤسین تھری ہندرڈ فورٹی سکس ہم اس کو بولیں گے اب آپ نے یہ ورڈز میں لکھے ہوئے ہیں تھاؤسین ہندرڈ ٹینس اور وانس اور ان کو آپ نے فگرز میں کنورٹ کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اپنا کاپی پینسل لیں اور اس کو خود سے کر کے پھر اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے پھر اس کو چیک کریں پھر یہ ایک اور آگے پرابلم ہے look at the coins and write the numbers اب یہ تھاؤسین ہندرڈ ٹینس اور وانس کے کوئنس ہیں ان کو آپ نے نمبرز میں لکھنا ہے آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے کریں پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں تھری تھاؤسینس کے کوئنس ہیں وان ہندرڈ کا ہے تھری تھاؤسین وان ہندرڈ ٹینس کے ہیں اور فور وانس کے ہیں اب یہ نیکس پابلم ہے اب آپ اس میں بھی دیکھیں کتنے وان تھاؤسینڈ کے ہیں کتنے ہندرڈز کے ہیں کتنے ٹینس کے ہیں اور کتنے وانس کے ہیں تو آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے اس پابلم کو سال کریں پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو اس میں ٹو تھاؤسینڈ تھری ہندرڈ اور فورٹی فائیو ہیں اب ایک اور پرابلم ہے آپ اس میں بھی کاؤن کریں کتنے تھاؤسینڈ ہیں کتنے ہندرڈ ہیں کتنے ٹینس ہیں وانس ہیں اور نمبر لکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے سوچ کے اپنا کام کر کے پھر اس کا جواب چیک کریں شاباش یہ ہو گیا وان تھاؤسین فور ہندرڈ اور ٹویل اب اسی طرح ٹین تھاؤسینڈ لکھتے ہیں یعنی گروپ آف ٹین تھاؤزینڈ وان وان تھاؤزینڈ کے ٹین کوئن لیں تو ہم اس کو ٹین تھاؤزینڈ لکھیں گے تو یہ ہے جیسے وان ٹین تھاؤزینڈ ہے اس میں تھری تھاؤزینڈ ہیں فور ہندرڈ سیونٹ اور یہ تھرٹین تھاؤزینڈ فور ہندرڈ سیونٹی فائیو بنے گا اب ایک لکیت نمبر انڈ کمپلیٹ تھا ٹیبل آپ نے یہ ٹیبل کمپلیٹ کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں آپ اس کو فگر کو لے کر اس کے اندر لکھیں پھر اس کا جواب چیک کریں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کر شیئر کریں اور کاؤنٹنگ کے ساتھ آپ اپنا